جیو نیوز پر یو ایس الیکشن سپیشل سیریز کا پروگرام جاری ہے آپ کو ایک بار پھر خوش آمد دے دے اس وقت ٹیکسس سے جیو نیوز کیلوماندے راجہ زاہد خانزادہ شامل ہے اس پروگرام میں راجہ زاہد اس بار کئی مساجد میں پولنگ سٹیشنز بنایا گیا ہیں کیا مختلف مساجد کے پیش امام بھی ووٹرز کو کسی ایک امیدوار کی طرف مائل کر رہے ہیں یہاں پر مساجد کے امام بسیکلی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن جو یہاں پر مساجد میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اور جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اس کے اندر امام جو ہیں وہ اس بات پر مسلمانوں کو زور دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں اور ووٹنگ کریں لیکن جو ٹرمپ کا بشیگن کے اندر جو اعلان مسلمانوں نے کیا تھا اس کے بعد کچھ جو لوگ ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف جا رہے ہیں ٹرمپ کی پولیسیز ہمیشہ ہی مسلمانوں کے فیوریزم میں گئی ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ جب افغانستان کی بھی وار تھی ریپبلکن وار ان چارج پاکستان میں کتنی زیادہ انویسمنٹ آئی اس کے بعد اگر آپ ٹینیور دیکھیں اس کا ڈیموکریٹک کا تو اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی انڈسٹری پاکستان میں تو اب کچھ نام کی رئی نہیں آپ کسی بھی سیگمنٹ کو لے لیں تو ٹرمپ یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بزنسز ہو امریکہ میں بزنسز ہو اور جب بزنس کی بات ہوتی ہے تو مطلب everybody makes money پھر خوشحالی بھی آتی ہے اور ہم جو مسلمان ہیں وہ شاید ہم خود اپنے آپ کو کورنر کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم جب مین سٹریم میڈیا سے تھوڑا سا دوری اختیار کر لیتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک پارٹی ہمارے خلاف ہے تو ہم نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی میرے خیال میں ہمیں زیادہ involvement کی ضرورت ہے جو جو ہمارے بارے میں غلط سوچتے ہیں ان کے views change کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان میں involved ہوئے ہیں ان کی پارٹی کے اندر تو اسپیشلی آپ جو ہماری community ہے اس کو کیا مسیج دیں گے کہ ہمیں اپنا vote ضائع نہیں کرنا چاہے جیسے تھرڈ پارٹی کیانڈیٹس میں اور ڈیموکریٹس میں وہ لوگ ہمارا vote فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ریپبلکنز میں involved ہو کے ان کے ساتھ vote دے کے ہم لوگ اپنی وائسز بھی ہرٹ کرا سکتے ہیں پولیسیز بھی چینج کرا سکتے ہیں جو جو ہم لوگ accomplish کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے حوالے سے جو مساجد ہیں وہ اہم کردار آدھا کر دیئے ہیں ڈالس کے اندر جو مساجد ہیں کئی مساجد تقریباً وہاں پر ستر کے قریب مساجد ہیں لیکن زیادہ تر مساجد میں اس بار پہلی بار پولنگ اسٹیشن قائم کیا گئے ہیں اس پولنگ اسٹیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر مسلمان اپنے vote کاسٹ کر سکیں اور بہت سے مسلمان جو کہ اس وقت دونوں پارٹیوں سے نالا ہیں وہ تھرڈ پارٹی آپشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آشبی ویسے تو ٹیکسس ریپبلکنز کا گھر سمجھی جاتی ہے مگر ریاستی سطح پر پچھلی بار یہاں سے دو پاکستانی امریکنز ٹیکسس اسمبلی کے رکن بنے تھے کیا اس بار یہ دونوں سیٹس محفوظ نظر آ رہی ہیں اب تک کے ٹرنڈز کے مطابق دیکھیں میں ایک بات بتاؤں لوکل ایلیکشنز اور فیڈرل جنرل ایلیکشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے بالکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں سے یہ لوگ الیکٹ ہوئے تھے they are still urban areas urban areas میں ڈیموکریٹس کی ہمیشہ زیادہ سپورٹ رہی ہے اور ابھی بھی زیادہ سپورٹ رہے گی even in the state of ٹیکسس لیکن یہ بات سوچنا کہ پوری ٹیکسس state will become a democrat یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ بے تہاشا امریکنز جو ہیں وہ پرو ٹرمپ ہیں پرو ریپبلیکن ہیں اور آپ یہ بھی سوچئے کہ urban areas are still less than suburban areas and rural areas اور rural areas کے اندر there is an immense amount of support from Trump for number one anti-immigrant policies for economic issues and for being against the war نصیب جو swing states ہیں ان پہ تو ہمیں بات کرنے کا مواقع ملے گا آگے لیکن آپ نے مشیگن میں کئی لوگوں سے بات کی یہاں ویسے بھی Arab اور افریقی مسلمز کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے کتنا چیلنجنگ ہے کاملاہ حریس کے لئے اس راست کو جیتنا دیکھیں یہ most important swing states ہیں میں سے ایک ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لحاظ سے اس کی وجہ یہ کہ پچھلی دفعہ یہاں پر دو لاکھ ووٹر ہیں ڈیلڈ لاکھ ووٹر جو تھے وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بائیڈن کا ساتھ دیا تھا اس دفعہ چونکہ لوگ ڈسکرنٹلڈ ہیں کاملاہ حریس سے کیونکہ انہوں نے غزہ اور لپنار کے معاملے میں کچھ نہیں کیا جبکہ وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ جو وہ اگر صدر بنی تو ان کی ایک اپنی پولیسی آنگی لیکن لوگ اس کو بھی کتنا بائے کرتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ یہاں پر جو لوگ ہیں جن سے میری بات ہو خاص طور پر گراؤنڈ جو پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے عام بلکل روڈ پہ کام مطلب جیسے ریسٹورانٹس میں اور باربر شاپ پہ اس طرح سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے مسلمانوں کا کہ وہ اس دفعہ ووٹ نہیں دیں گے بائیکارٹ کریں گے اور اگر وہ بائیکارٹ کریں گے یا پھر وہ گرین پارٹی کو ووٹ دیں گے اس صورت میں دونوں صورتوں میں اگر وہ بائیکارٹ کرتے ہیں یا گرین پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ٹرمپ کی جیت ہوگی شاید خان صاحب مسلم امریکنز کا ڈانلڈ ٹرمپ یا کاملہ حیرت سے مختلف امور پر اختلاف یا اتفاق اپنی جگہ ہے اس بار کئی حلکوں سے بڑی تعداد میں مسلمان الیکشن میں لڑے ہیں مسلم مقامی سیاست کا حصہ بنے نہ کہ اپنے آبائی ممالک کے سیاسی جھنڈے وہاں اٹھائے پھر ہیں آئی کناٹ اگری ویڈ یو مور یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اور یہی ایک طریقہ ہے امریکہ میں اپنی پولیٹیکل پولیٹیکل انفلوینس بنانے کا میں کل بھی ایک میٹنگ میں تھا تو ایک کانگرسمین کو بلائے ہوا تھا تو وہاں بھی جو کانورسیشن تھی وہ بجائے امریکن الیکشنز کے وہ پاکستان کی طرف چلے گئی اور which was a very awkward situation for the کانگرسمین as well تو یہاں پر یہ اس کی کوئی بہت زیادہ ریلیونس بنتی نہیں ہے ایک حد تک تو آپ یہ بات کر سکتے ہو اپنے کانگریشنل میمبرز کے ساتھ کسی قسم بھی اس قسم بھی کانورسیشن کر سکتے ہو لیکن یہ most of the time اگر ہم بہت زیادہ یہاں کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ انگیج ہوں گے جہاں آپ کی place of birth ہے وہاں کی politics میں it doesn't reflect well hair آپ کو یہاں کے issues بھی سمجھیں چاہیے آپ کو candidates کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ candidates کیا کرنا چاہ رہے ہیں especially related چیزیں یہاں پر جو education ہے health care ہے اور immigration سے related جو policies down the road بنانی ہیں جن کی دونوں میسے جس کی بھی administration آئے اس پہ آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے نہ کہ صرف پاکستان یا مدلیس کی policies کی وجہ سے آپ کو yes or no کرنا چاہیے آپ نے بہت to the point question کیا ہے کہ یہاں پہ جو امریکہ میں جو مسلمان ہیں یا پاکستانی voters ہیں ان سب کو local politics میں involved ہونے کی ضرورت ہے زیادہ اور local politics میں بھی جو ہوتی ہے نا base line سے سٹارٹ کریں گراؤنڈ میں جیسے سکول کے بورٹس ہیں اور کانسلرز ہیں لوکل لیول کے لوکل باڈیز ہیں میر کے الیکشنز ہیں لوکل سٹی کانسل کے الیکشنز ہیں وہاں سے سٹارٹ کر کے پھر اوپر آنا چاہیے پاکستانی politics میں یہاں کے voters کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے لیکن پھر بھی جو زیادہ پاکستانی ان سے بات ہوتی ہے وہ 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 بہت پاکستانی politics than US politics